بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ میں ایک نیوز ایک یا امپورٹنٹ نیوز بول سکتے ہیں ہمی سے اہم خبر بول سکتے ہیں ایک بہت شیئر کروں گا جی میں اچھا بات یہ ہے جی آپ بیکرانڈ دیکھ رہے ہیں آج کچھ چینجنگ ہے یہ روم ہے جی میرا میں اسی میں بیٹھ کر ریکارڈنگ کرتا ہوں آج تھوڑا کیمرے کا روخ میں نے کھوما دیا اس طرف تو برحال جی اور یہ جو ایک بات اور بول دوں میں اس وقت روم میں بیٹھا ہوا ویڈیو بنا رہا ہوں اس کی کیوں روم میں بیٹھ کر کیوں بنا رہا ہوں یہ بھی سننے گا انٹرسٹک چیز ہے اپنے ایسیوں کو یہ چیز فیل نہیں ہوتی ہے پاکستان آنے کے بعد فیل ہوتی ہے کیا میں نے ابھی ایسی ایک لگوایا تھا تقریباً تین ماہ پہلے اور تقریباً دو سے تین ماہ پہلے ایک بات اچھا ایک لاکھ تقریباً پجتر ہزار روپے میرا لگا ایک لاکھ پجتر ہزار روپے ایسی لگوانے کے اوپر جو بل آتا ہے مہینے کا وہ الہدہ سپرچیز کرنا ہے اس کی ایسی کی بھی کمپلیٹ ویڈیو شیئر کرنوں گا یہ صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں گرمی کی شدت اتنی ہے یقین کیجئے کہ یہ کمرے میں ایسے بیٹھے نہیں جاتا ہے پنکھا لگا کر بڑھے جاتا ہے یقین کیجئے تو برحال ابھی نیوز کے مطلق بات کر لیتے ہیں اور یہ میں ایسے ایسی بتانے کے لیے نہیں آپ کو بتا رہا تھا یہ ایسی لیے بتا رہا تھا جو پردیسی بھائی ہیں وہ جب پاکستان میں آتے ہیں ان کو بھائی اس ٹیم فیل ہوتا ہے کہ پاکستان میں گرمی کی شدت کتنی ہے اور ایسی کے بغیر روم میں پیٹھنا کتنا مشکل ہے تو برحال اگر نیوز کے مطلق بات کریں میں مختلف ویڈیوز میں اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں اور ابھی بھی آپ کو میں ایک طریقہ کاریس کا بتا دیتا ہوں میں تمام بھائیوں سے اپیل ہے یار کہ خدارہ لاکھوں روپے زائع ہوتے ہیں ہمارے اس سے بہترہ یار چند ہزار لگا کر آپ اپنے آپ کو چک کروا لیں کیسے دیکھیں میں ورس اپ نمبر بھی یہاں پر آپ کو دکھا ہوں تو اپنا میں آپ اس کے اوپر بھی مجھ سے بھی رابطہ کر کے مزید اس کے مطلق کوئی کسی قسم کی انفرمیشن ہو لوگ ہو وہ لے سکتے ہیں اچھا ہوتا کیا ہے یہ ان کے لئے ویڈیو ہے جی یہاں پر بتا دوں میں جو سعودی ریویہ سے پاکستان پہنچے انڈیا یا منگلہ دیش بغیرہ چاہے خروج لگوا کر چاہے اکام ایکسپائر تھے سفارہ سے خروج لگا چاہے بھائی سفارہ سے آؤٹ بس بنا چاہے وافتنگ سے خروج لگوایا چاہے باہر سے کفیل نے خروج لگوا کر دے دیا میں نے تو ٹکٹ اپنی لی تھی بھائی میں تو شمیسی میں بھائی گیا تھا میرا حروب تھا وہاں بار ایک فنگر ہوا میرا اور بس اس کے بعد چند گھنٹے بعد ہی مجھے میسج آ گیا خروج انہائی ٹھیک ہے جی نیچے رقم لکھا ہوتا ہے اکامہ نمبر اور میں نے اپنی ٹکٹ لے کر آیا ہوں میں تو جیل کرستہ آئی نہیں ہوں وہ بھی اسی میں اچھا جو ٹی پورٹ ہوتے ہیں اکام ایکسپائر پکڑے گیا بدون کفیل پکڑے گیا حروب کی صورت میں پکڑے گا یا خود پکڑائی دے دی یا کفیل سے کمپنی سے خروج لگوا کر بھی اگر آپ آئے ہوئے ہیں اچھا کرونا پبطیوں میں جو بھائی رہ گئے وہ بھی اس میں شامل ہیں جو چھوٹی رہے واپس نہیں جات سکے وہ بھی اس میں شامل ہیں یعنی یہ تمام پورا گروپ جو میں نے آپ کو گناہ دیا ہے یہ تمام اسی میں شامل ہوتی ہیں جو پہلی دفعہ فرس ٹیم سعودی ریبے کا ویزا لے کر جا رہے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں جو بے فکر ہو کر جائے اچھا یہ بات یہ ہے کہ ایک بھائی نے مجھے ایک چیز سند کی آپ کو میں یہاں پر دکھا رہا ہوں میں ساتھ میں دیکھ لیں اوپر مرحل شور ہے مرحل لکھا ہوا ہے ان کے میڈیکل کے اوپر امبیسی سے ان کا ویزا واپس آ چکا ہے اس میں دو طریقے ہوتے ہیں سن لیں نمبر ایک آپ کا امبیسی سے ویزا سٹیمپ نہیں ہوتا ہے آپ کا امبیسی سے ویزا واپس آ جاتا ہے سن لیں کیسے آپ اگر مثال کا طور پر ہم امبیسی سے ویزا لیا جی بھکالہ بن گیا جی پاکستان میں آ گیا جی میڈیکل کروا لیا جی اور اس کے بعد فنگر کروا لیا جی اس کے بعد ویزا لگنے بھیج دیا جی یعنی کہ یہ ٹوٹل ملا کر ہمارا بھائی تقریباً دو لاکھ اراؤنڈ میں خرچہ ہو چکا ہوتا ہے ڈیڑھ سے دو لاکھ اراؤنڈ میں خرچہ ہو چکا ہوتا ہے جب تک کہ امبیسی سے ویزا لگ کیا ہے ہمارا اور اس ٹائم پتہ ہمیں چلے کہ بھائی مرحل لکھ کیا گیا ویزا نہیں سٹیمپ ہوئے ابھی کیا بنے گا ٹھیک ہے تو ڈیڑھ دو لاکھ کیا اس کے بعد وہ ویزا بھی آپ نے کسی کو دینا ہے وہ آپ سے ایک لاکھ کم ملے دو لاکھ کم ملے پچاس دار کم ملے وہ ایک الگ معاملہ ہے وہ بھی نقصان اچھا اس میں کچھ بھائیوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے شاید میں ایک آت ویڈیو کیا آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھائی نے مجھے دوام ایئرپورٹ سے سنڈ کی تھی وہاں پر پہنچا ہے بٹھا لی ہے بعد میں وہی سے واپس بھیج دیا یہ بھائی وہ بندے ہیں جو اگر ویزا سٹیمپ ہو جائے وہاں پر پہنچ جائیں فنگر ہوتے ہیں ایمیگریشن میں ہمارے وہ بھیجتے ہیں اس بندے کا تو سٹیٹس مرحل آ رہا ہے منا دخول تو وہی بھائی روگ لیتے ہیں وہی سے واپس آپ بولتے ہیں اپنے ٹکٹ مگوئے ہیں اور یہی سے واپسی کا سفر کریں تو بھائی پھر تو پانچ سات آٹھ لاس لاکھ روپے چتنے لگائے ہوئے ہیں بیزے وغیرہ بکتمان خرطیاں سب ضائع بیزا بھی ضائع کسی کو دے ہی نہیں سکتے یہ طریقہ ہوتا ہے تو برحال جی میں اپنے سب نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی پھر آپ کو بول رہا ہوں انفرمیشن جائے آپ مجھ سے لے سکتے ہیں ان کے لیے اس مسئلے کے لیے میں بولتا ہوں مطار پیپر اپنا نکلوائیں اسے بولتے ہیں مطار پیپر مرحل پیپر ٹھیک ہے جی اس پیپر سے میں طریقہ کارا آپ کو سمجھا جاتا ہوں وہ آپ کو خود نکلوائنے کا طریقہ بتاؤں گا وہ اس پیپر سے یہ چیز کلیر ہوتی ہے بھائی کہ ابھی آپ سعودی ریبیا میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے یہ جس کسی بھی بھائی سے آپ نے پیپر نکلوانا ہے آپ نے اس سے یہ چیز کلیر لینی ہے اگر آپ نے ہم سے نکلوانا ہو مجھ سے رات کرنا ہو مجھ سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے خود نکلوانا ہے میں آپ کو طریقہ کارا بتاتا ہوں آپ نے اس سے یہ انفرمیشن ضرور لینی ہے کہ بھائی میں جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا یا ممکن کب تک جا سکتا ہوں یہ پوری تفصیل مجھے بتائیں ٹھیک ہے جی وہ پوری تفصیل آپ کو اس سے پوچھنی ضرور ہے پیسے لگانے کا ویسے فائدہ کوئی نہیں ہے اچھا پیپر نکلے گا پیپر میں آپ کے مرحل منہ دخول ہے بھائی پھر کنفرم ہو جائے گا آپ پوچھ لیجئے گا بھائی میں جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا یا ممکن کب تک جا سکتا ہوں اس کے بعد ویزے کے طرف جائیے گا پہلے ویزا وغیرہ لینے کا کوئی مقصد نہیں بنتا اگر کسی بھائی نے لے لیا ہے ابھی بھی تو ابھی بھی اپنا بھائی پیپر چیک کروالے جانے سے پہلے اگر ویزا سٹیم بھی ہو چکا ہے پھر بھی اپنا پیپر چیک کروالے اس سے یہ چیز کلیے رو جائے گی بھائی آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کی ٹینشن تو نہیں ہے